میں ایک پاکستانی چاسوس قریباً پانچ گھنٹے کے سفر کے بعد بس اور انگاباد پہنچی دلی جانے والی گاڑی کی آمد میں قریباً ایک گھنٹہ باقی تھا میں نے جان بوچھ کر مطرہ کا ٹکٹ لیا اور گاڑی کے انتظار میں ایک خالی اور انتھری جگہ پر بیٹھ گیا گاڑی صحیح وقت پر آگئی اور میں نے ایک خالی سیٹ پر قبضہ جمع لیا اس وقت میں بلکل خالی و ذہن تھا بس ایک ہی دھن دل و دماغ کا آہاتہ کیے ہوئے تھی کہ یہ فائلیں جلد از جلد پاکستان پہنچ جائیں ایک بات کی وضاحت یہاں ضروری سمجھتا ہوں میرا محکمہ دشمن ملک میں انتہائی گہرائی بلکہ آخری کونے تک جا کر کام کرتا ہے جبکہ بارڈر پر تائیونات ڈیویجنز کے ایف آئی یو بارڈر کے دوسری طرف دشمن کے مطالق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان فائلوں کے ذریعے جہاں تک دشمن کی آم ڈیویجن اور ٹین انڈیپینڈنٹ بریگیٹ کا تعلق ہے ان کی رجمنٹوں کی ٹریننگ کن نئے ٹینکوں کی کن رجمنٹوں کو سپلائے کے مطالق انیس سو اکھتر کی جنگ کے بعد ہر بات روز روشن کی طرح آیاں ہو گئی تھی اور ہمارے ایف آئی یو کا کام بہت سہل ہو گیا تھا جون جون گاڑی دلی کی طرف بڑھتی جا رہی تھی میں نارمل ہوتا گیا میں ڈینجر زون سے باہر آ گیا تھا اگرچہ پورا بھارت ہی میرے لئے ڈینجر زون تھا لیکن احمد نگر سے اتنی اہم معلومات اور کلاسیفائیڈ فائلز کے ساتھ خیریت سے نکل آنا بلکل سامپ کے بل سے بخیر و آفیت نکل آنے کے مترادف تھا روانگی کے وقت سے لے کر اب تک تقریباً چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے اور صبح سادی کا وقت تھا جب گاڑی دلی پہنچی میں نے ٹیکسی لی اور سیدھا لو دھی ہوتل جا کر اپنے کمرے میں دن چڑھے تک سویا رہا پھر ناشتہ وغیرہ کر کے کارونیشن ہوتل فان کیا ٹرانس میٹر والے ساتھی کو شام کے چار بجے کونٹ پلیس کے ایک ریسٹرانٹ میں ملنے کا کہا باقی ساتھیوں کی خیریت اس لیے فان پر نہ پوچھی کہ ہوتل میں وہ اجنبیوں کے صورت میں ٹھہرے ہوئے تھے صرف یہ پوچھا کہ آر ٹھیک ہیں اور اس نے کہا ہاں مجھے اشوک کا بار بار خیال آتا کہ اپنی کتنی مجبوری کے باعث اس نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا اگر اس کے افسران کو اس کی اس حرکت کا پتا چل گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا اس خیال کے ساتھ ہی سقوط اٹھا کا بھارتی فوج اور مکتی باہنی کا بے گناہ مغربی پاکستانی شہریوں اور فوجیوں کے ساتھ بربریت کی انتہا سے بھی زیادہ مظالم کے مناظر ایک تیز فلم کی طرح میرے دماغ میں گھوم گئے وہ لانکھوں زخم جو ہمارے دلوں اور روحوں پر لگ چکے تھے ان میں سے میں نے صرف ایک پر مرہم رکھی تھی اور ساتھ ہی مجھے یہ مقولہ بھی یادہ گیا کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے ہماری ایجنسی کا ایک مقولہ تھا کہ ہم زمانہ امن میں جنگ کرتے ہیں اور جنگ کے دوران اپنی کی ہوئی جنگ کے نتائج دیکھتے ہیں اور میں تو اس وقت حالت جنگ میں تھا شام کو جب میں ریسٹورانٹ پہنچا تو ٹرانس میٹر والا ساتھی پہلے سے موجود تھا میں نے مختصرا اسے بتایا کہ میں اپنے مشن سے کامیاب لوٹا ہوں میں نے باقی ساتھیوں کے مطالق پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے کئی مفید معلومات اکٹھی کی ہیں جن کے مطالق ہم سب آپ کو اپنی کارکردگی بتانا چاہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ باقی تینوں اور تم اگلے روز ٹھیک اسی وقت اسی ریسٹورانٹ میں آ جانا اس وقت تو سب سے ضروری اور اہم کام یہ ہے کہ ٹرانس میٹر پر پیغام بھیجنا ہے کیا تم نے اپنے ہوتل سے ٹرانس میٹر پر آزمائشی رابطے کی کوشش کی ہے اس نے اثبات میں جواب دیا تو میں نے اسے کہا کہ ابھی ہوتل چلو میں پیغام لکھ کر دیتا ہوں اسے میرے سامنے ٹرانس میٹ کر دو ہم دونوں اکٹھے کارونیشن ہوتل پہنچے باقی ساتھیوں کو بھی بتانا چلا اور ہم ٹرانس میٹر والے کمرے میں داخل ہو گئے کمرہ احتیاط سے بند کیا یہ کمرہ ہوتل میں دوسری منزل پر کونے میں تھا ہم نے کھڑکیاں کھول دیں میرے ساتھی نے ٹرانس میٹر نکالا اور کمرے کی بجلی سے اسے چالو کرنے لگا میں نے پیغام لکھا اشد ضروری علاوہ ڈاک کے دو انتہائی اہم فائل بھیجنا ہے ایک کی بجائے دو کوریئر بھیجیں مجھ سے صرف پہلے والا کوریئر ہی ملے جبکہ دوسرا اس کی نگرانی کرے جب یہ پیغام بھیج دیا گیا اور جواب ملا کہ پیغام موصول ہوا تو مجھے تسلی ہوئی اس دور میں ایک نہیں دسیوں ٹرانس میٹر خفیہ پیغامات پاکستان بھیجتے تھے ہر ایک کے لیے مختلف کورٹ تھا اور جواب بھی پہلے خفیہ کورٹ بتا کر دیا جاتا تھا جو ہر ٹرانس میٹر کے لیے مختلف ہوتا تھا پہلے بیان کر چکا ہوں کہ انتہائی ضرورت اور ایمرجنسی کے لیے ہی ٹرانس میٹر استعمال کرنے کی اجازت تھی اور بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے بھارتی ایجنسیوں کو بھی علم تھا کہ پاکستان سے بھارت پیغامات ٹرانس میٹ ہوتے ہیں انہیں شاید ہماری ایک دو فریکونسیز تک رسائی بھی حاصل ہو گئی تھی اسی لیے ٹرانس میٹر کے استعمال میں انتہائی احتیاط بر اتنی لازمی تھی بھارت کے پاس ایسے آلات بھی تھے جن سے ٹرانس میٹر کے محل وقوع کا پتہ چلائے جا سکتا تھا پیغام بھیجنے کے بعد میں اسی ریسٹورانٹ میں آ گیا اور ٹرانس میٹر والے ساتھی کو کہا کہ آدھے گھنٹے میں وہ باقی تینوں کو بھی وہیں پہنچنے کا کہتے اس نے مجھے بتایا کہ ہم چاروں ہوتل میں مختلف کاروباری لوگوں کی حیثیت سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور ڈائننگ ہال میں ایک دوسرے سے متعارف ہو چکے ہیں اور یہ تعارف کچھ دوستانہ رنگ میں بدل کر ہم اکثر نہ صرف لابی اور ریسٹورانٹ میں ملتے ہیں بلکہ چند منٹ کا وقفہ دے کر باہر بھی اکٹھے ہی جاتے ہیں آدھ پان گھنٹے میں ہم پانچوں کنوٹ پلیس کے ایک ریسٹورانٹ میں اکٹھے ہوئے سب سے پہلے تو میں نے انہیں مختصرا بتایا کہ میں اپنے مشن میں کامجابی حاصل کر کے لوٹا ہوں پھر میں نے ٹرانس میٹر والے ساتھی سے گروپ لیڈر کا چارج واپس لیا اور انہیں کہا کہ میری غیر موجودگی میں اپنی کارکردگی مجھے بتائیں سب سے بڑی خبر جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ محلہ فراش خانہ پرانی دلی میں انہوں نے ایک تین کمرے کا مکان تلاش کیا ہے جو ایک مسلمان کی ملکیت ہے اور اس دو منزلہ مکان کی دوسری منزل کرائے کے لیے خالی ہے کسی ایک ہوتل میں زیادہ دن قیام ہوتل والوں کو شک میں ڈال سکتا ہے مکان کے دو اطراف اور سامنے بھی مسلمانوں کے مکان ہیں مالک مکان کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کاروبار کے سلسلے میں دلی میں ایک ہوتل میں ہماری ملاقات ہوئی ہیں چونکہ ہمیں اکثر دلی آنا اور کافی روز رہنا ہوتا ہے اس لیے ہم چاروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک مکان کرائے پر لے لیا جائے مالک مکان مان گیا ہے کرایا اور پیشگی تیہ کر چکے ہیں صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے مجھے یہ تجویز پسند آئی کیونکہ دشمن ملک میں مسلمان جاسوسوں کا ہندو بن کر رہنا اور خصوصا ہوتل میں زیادہ عرصہ قیام نہ صرف انہیں مشکوک بنا دیتا بلکہ ایک مسلمان کے مستقل طور پر ہندو کے روپ میں رہنے سے احتیاط کے باوجود اس سے غیر ارادتاً ایسی غلطی ہونے کا امکان ہے جس سے اس کی اصلیت ظاہر ہو سکتی ہے ہم اس قسم کا کوئی رزق لینے کے لیے تیار نہ تھے بعد میں آپ جانیں گے کہ نادانستہ طور پر مجھ سے بھی دو تین ایسی فانش غلطیاں ہوئیں جن کی وجہ سے میں دشمن کی گرفت میں آتے آتے بچا میں نے انہیں مکان کرائے پر لینے کی اجازت دی ایک اور کامشابی جو انہوں نے حاصل کی یہ تھی کہ بھارتی آرمی چیف کے ہیڈکورٹر کے باہر سٹیٹک اور موبائل سرویلنس کر کے انہوں نے ہیڈکورٹرز میں کام کرنے والے چند سیویلین اہلکاروں کی دفتری پوزیشن اور رہائش گاہوں کا پتا چلایا تھا یہ خاصی اہم معلومات تھیں جو ہمارے آئندہ مشنز میں بہت مفید ثابت ہو سکتی تھی تربیتی آفتہ فوجی تو خاصے محتاط ہوتے ہیں لیکن سیویلین ملازمین بلکل ہمارے سیویلین ملازمین کی طرح لا پرواہی برتتے ہیں انہیں قابو کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے کچھ اور معلومات بھی انہوں نے مجھے دی اور قریباً ایک گھنٹے کی میٹنگ کے بعد ہم نے اپنی اپنی راہ لی خفیہ فائلیں تو میرے قبضے میں آ چکی تھی لیکن ایک پریشانی ایسی تھی جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا میں نے یہ فائلیں اپنے کانٹیکٹ کے حوالے کرنی تھی اور کانٹیکٹ نے یہ فائلیں لاہور میں میرے سینئرز کو پہنچانی تھی بارڈر کراس کرنے میں وہی خطرات تھے اگر خدا نہ خاصتہ کانٹیکٹ پکڑا جاتا تو اتنی اہم معلومات جن کی نہ صرف پاکستان کو بہت ضرورت تھی بلکہ جن کے حصول کے لیے میں نے اپنی زندگی موت کے موں میں ڈال دی تھی اپنی منزل تک نہ پہنچ پاتی ان دنوں فوٹو سٹیٹ ایجاد نہیں ہوا تھا اور اگر تھا بھی تو صرف مغربی ممالک میں میرے پاس نہ تو کوئی کیمرہ تھا اور نہ ہی میں اتنا قیمتی کیمرہ لے سکتا تھا جس سے ان فائلوں کے مواد کی تصویریں اتار سکتا بہت سوچ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ دقت طلب کام تو ہے لیکن فائلیں کانٹیکٹ کو دینے سے پہلے اسے ضرور پورا کرنا ہے تربیلہ میں ملازمت کے دوران کمپنی کی طرف سے ہم ایک ہفت روزہ شمارہ آواز نامی نکالتے تھے جو جنگ پریس راولپنڈی میں چھاپا جاتا تھا کتاب تو لتھوں میں ہوتی تھی لیکن چھپتا آف سیٹ پر تھا رسالے میں چھپنے کے لیے جو تصویریں ہم دیتے تھے انہیں فوٹو فلم پر منتقل کیا جاتا تھا فوٹو فلم بلکل نیگٹیو کی طرح ہوتا ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس پر تصویر پوزیٹیو ہوتی ہے اور وہی فوٹو فلم چھپائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اب مجھے کسی ایسے اخبار یا رسالے کی تلاش تھی جو دلی سے فوٹو آف سیٹ پر چھپتا ہو میں نے ایک بکس ٹال پر جا کر رسالے اور اخبار دیکھنے شروع کیے بلاخر ایک مشہور فلمی مہنامہ ایسا ملا جو آف سیٹ پر چھپتا تھا اس رسالے کا ایڈریس بھی میں نے نوٹ کر لیا اور آصف علی روڈ پر اس کے دفتر جا پہنچا بجائے مالکان اور چیف ایڈیٹر سے ملنے کے میں ایک چپراسی کے ذریعے کاتبوں کے کمرے میں گیا اور ایک کاتب سے جو شکل سے مسلمان لگتا تھا فوٹو فلم بنانے والے کا پوچھا اس نے اس کا نام اور پتہ بتا دیا یہ دفتر کا ملازم نہ تھا بلکہ اس کی اپنی دکان اور اپنے آلات تھے اور مختلف رسالوں اور اخبارات کے لیے فوٹو فلم بناتا تھا میں اس کے پاس پہنچا اور ارجنٹ فوٹو فلم بنانے کی بات کی میری دونوں فائلوں میں دو سو سے زیادہ صفات تھے میں نے اسے سائز بتایا تو اس نے کہا کہ بجائے فل سائز کے آپ پوسٹ کارٹ سائز میں بنوالیں تو لاغت بھی کم آئے گی اور وقت بھی نسبتاً کم صرف ہوگا میں نے اسے اس رقم سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا لیکن دو شرائط کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے میں تمام کام ختم کرنا ہوگا اور فوٹو فلم بنانے کے دوران میں موجود رہوں گا پیسوں کی لالچ میں اس نے دونوں باتیں مان لی اس کے تین اسسسٹنٹ بھی تھے جنہیں اس نے روک لیا میں فوراً لودھی ہوتل آیا فائلوں میں سے کاغذات نکال کر ان پر نمبر لگائے اور اس کے سٹوڈیو جا پہنچا میں نے فائل کا ایک ایک کاغذ اپنی نگرانی میں ریڈیوز کروایا اور فلم بننے کے تمام مرحلوں میں موجود رہا غرزے کے جب تک ان میں کام کرنے کی سکت رہی وہ کام کرتے رہی کاغذات کو ریڈیوز کرنے کا مرحلہ سب سے پہلے تیہ کر کے کاغذات اپنے قبضے میں کیے باقی مراحل بعد میں تیہ کیے اور جو باقی رہ گیا اسے اگلے دن مکمل کیا نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کاغذات کس قسم کے ہیں اور میں اتنی تعداد میں فوٹو فلم کیوں بنوا رہا ہوں اور نہ ہی میں نے انہیں کچھ بتایا یہ سارا کا محض روپے کی چمک سے ہوا یہ بالکل اسی طرح ہوا جیسے ہمارے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دفاتر میں برمیوں بنگالیوں سری لنکن اور افغانوں کو مشرف باپاکستان کیا جاتا ہے غیر ملکی دہشتگردوں کے پاس بھی پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہوتے ہیں صرف کراچی میں ایک لاکھ سے زیادہ غیر ملکیوں کو پاکستانی بنایا جا چکا ہے سعودی عرب میں منشیات لے جانے والے جو پکڑے گئے ہیں اور جن کے سر قلم کیے گئے ہیں ان سب کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے جبکہ درحقیقت وہ پاکستانی باشندے نہیں تھے صرف پیسے کی چمک کے زور پر انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ بنوالیے تھے میں نے تمام فوٹو فلم ترتیب وار ایک ڈبے میں رکھ کر محفوظ کر لیے اور فائلوں کے کاغذات کو بھی دوبارہ ترتیب دے کر فائل کر دیا اور دونوں فائلوں کو پلاسٹک میں اس طرح باندھ دیا کہ پانی میں گرنے سے وہ خراب نہ ہو جائیں مکمل وارٹر پروفنگ کے بعد میں نے انہیں جھوٹ کے ایک تھیلے میں رکھ کر سی دیا اب میں مطمئن تھا کہ اول تو انشاءاللہ یہ فائلیں باحفاظت میرے سینئرز تک پہنچائیں گی اور اگر خدا نہ خواستہ نہ پہنچ سکیں تو ان کی فوٹو فلم میرے پاس موجود ہے جو میں کسی اور ذریعے سے پاکستان پہنچانے کا انتظام کر لوں گا میں نے خفیہ روشنائی سے احمد نگر میں مشن کی کامجابی اور مزید معلومات تحریر کی وقت مقررہ پر میرے ساتھی اسی ریسٹورانٹ میں مجھے ملے وہ مکان میں شفٹ ہو چکے تھے کچھ فرنیچر انہیں مالک مکان نے دیا تھا اور کچھ انہوں نے خرید لیا تھا میں نے اپنی ڈاک میں اخراجات کی تفصیل لکھ دی مجھے اور میرے ساتھیوں کو مزید رقم کی ضرورت تھی کیونکہ اب مجھے دلی میں اونچے طبقے کے لوگوں سے میل جول بڑھانا تھا اور میرے ساتھیوں نے بھی اپنے مشن کی تکمیل کی طرف بڑھنا تھا ہم سب کو اب کانٹیکٹ کی آمد کا انتظار تھا ٹرانس میٹر پر ہمارے پہلی بار رابطے کے بعد امکان تھا کہ ہمیں نئی ہدایات ملتی میرے دو ساتھی چھانسی اور ببینہ دوبارہ جانے کو بیتاب تھے تاکہ اپنا مشن پورا کر سکیں لیکن میں نے انہیں ڈاک ملنے تک اس ارادے سے باز رکھا میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فوجی علاقے میں ایک دو دھماکے کر کے ہم بھارتی سیکیورٹی کو چوکس کر دیں علاوہ آزین دھماکہ خیز مادہ اور ہینڈ گرنیڈز ہمیں بھارت میں اپنے ہم دردوں سے حاصل کرنے تھے جن کے حصول کے لیے مجھے ان سے رابطہ کرنا تھا میں چاہتا تھا کہ یہ کام موخر کر دیا جائے بہرحال میرے چاہنے نہ چاہنے کی بات نہ تھی بلکہ ہمیں اوپر کے احکامات کی تعمیل کرنی تھی کانٹیکٹ کی آمد میں صرف دو دن رہ گئے تھے میں نے ان دو دنوں کی شام میں اشوکہ اور اکبر ہوتل میں گزاریں اور اب میں نے اپنی پوری توجہ سرویسز کلب میں داخل ہونے اور وہاں راہ و رسم بڑھانے پر مرکوز کر دی مقررہ دن اور وقت پر کانٹیکٹ ملا اس نے مجھے اشارے سے بتایا کہ اس کے ہمراہ ایک اور آدمی بھی بھیجا گیا ہے اور وہ نزدیک ہی کھڑا ہے اپنی تسلی کے لیے میں ٹہلتے ٹہلتے اس نئے آدمی کے قریب سے گزرا اور سگرٹ جلانے کے لیے اس سے ماچس مانگی جواباً اس نے کہا کہ ماچس تو لیجئے لیکن ایک سگرٹ مجھے بھی دیجئے یہ ہمارا نئے آدمی کے لیے مستقل کوڈ تھا صحیح جواب ملنے پر میں نے اسے سگرٹ دیا اور اپنا سگرٹ سلگا کر ٹہلتے ٹہلتے واپس آ گیا کانٹیکٹ وہیں تھا میں نے اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا جو مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا وہ میرے سامنے سے گزر کر دوسری جانب جا کھڑا ہوا جہاں سے کانٹیکٹ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا ڈاک اس کے پاس تھی میں نے کانٹیکٹ سے اپنی ڈاک لی اور اسے کہا اس جانب چلے جدھر میرا ساتھی تھا پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا ادھر کانٹیکٹ کا ساتھی بھی فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا میں نے اپنے ساتھی کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈاک اسے تھمائی اور بھیجنے والی ڈاک کا پیکٹ اس سے لے لیا میرا ساتھی فوراں وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور ڈاک کا پیکٹ لیے میں کانٹیکٹ کے پاس پہنچ گیا کسی کی نظروں میں آئے بغیر میں نے پیکٹ اس کے حوالے کیا اسے پہلے میں کانٹیکٹ کو اگلی ملاقات کے لیے نئی جگہ دن اور وقت کا بتا چکا تھا پیکٹ لے کر کانٹیکٹ فوری وہاں سے چل پڑا میں نے دیکھا کہ اس کا ہمراہی کچھ فاصلہ دے کر اس کے پیچھے جا رہا تھا میں دلی کی گنجان آبادی میں کانٹیکٹ سے سیدھے طور پر مل سکتا تھا اور ڈاک کا تبادلہ کر سکتا تھا لیکن کسی بھی خطرے کے امکان کو پیش نظر رکھ کر یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں بہرحال جی مرحلہ بخیر و آفیت تیہ ہوا ڈاک لے کر میرا ہمراہی پہلے سے مقررہ وقت پر گھر سے باہر آ کر میرا منتظر تھا میں نے ڈاک کا پیکٹ اسے لیا اور اپنے ہوتل میں آ گیا ڈاک میں کچھ نئی ہدایات تھیں اور بیس ہزار روپے میرے ساتھیوں کے لیے اور دس ہزار میرے لیے تھے ہمیں رقم تو خاصی مل رہی تھی لیکن ہمیں ایک ایک پیسے کا حساب رکھنا تھا غالباً یہ ہفتے کی شام تھی جب اشوکہ ہوتل میں ایک تفریحی پروگرام ترتیب دیا گیا جس میں ڈانس فلور بھی تھا اس پروگرام میں داخلہ ٹکٹ پر تھا میں نے ٹکٹ لینا چاہا تو معلوم ہوا کہ صرف جوڑے کو داخلے کی اجازت ہے مجھے خاتون ساتھی کی ضرورت تھی جو اشوکہ کی لابی میں پوری ہو گئی اونچی سوسائٹی میں داخل ہونے کی خواہش مند غریب گھرانوں کی خوبصورت لڑکیاں ان فائیو سٹار ہوتلوں کی لابی میں اکثر شام کو بیٹھی مل جاتی ہیں وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں آتی ہیں جو ان کی شام کا خرچ اٹھا سکے میں نے ایسی ہی ایک لڑکی کو دعوت دی جسے وہ فوراں ہی مان گئی میں نے ٹکٹ لیا ہال میں داخل ہوئے اور ایک ٹیبل پر قبضہ جمع لیا آہستہ آہستہ مختلف جوڑے ہال میں داخل ہو رہے تھے کچھ دیر کے بعد فلور پر ڈانس شروع ہو گیا اکبر ہوتل میں دو تین بار دیکھا ہوا ایک جوڑا بھی وہاں موجود تھا شوہر بوڑھا اور بیوی جوان میں نوشی میں مصروف تھے میں نے اپنی ساتھی لڑکی کو ڈانس کی دعوت دی وہ تیار ہو گئی اور ہم فلور پر آ گئے سکوئر ڈانس کے لیے شروع ہوئی اورکیسٹرا کی دھن تیز ہوتی گئی اور بلاخر اس دور کے مشہور ترین راکن رول پر ختم ہوئی بوڑھے شوہر پر بھی میں اپنا اثر کر چکی تھی وہ بھی اپنی ساتھی کے ہمراہ فلور پر آ گیا راکن رول کی تیز دھن پر ناچتے ہوئے جلد ہی وہ ہاں اپنے لگا میں ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا مغربی اصول کے مطابق میں نے اس بوڑھے کی پیٹھ پر آہستہ سے انگلیاں بجائیں وہ اس عورت سے الگ ہو گیا اور وہ عورت میرے ساتھ ناچنے لگی ناچ میں وقفہ ہوا تو میں اس عورت کو اس کے ٹیبل پر چھوڑنے گیا اپنا تعرف کروایا اور دونوں کا شکریہ دا کیا اس عورت نے مجھے اپنے ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی اور میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا دوران گفتگو معلوم ہوا کہ موصوف ایک ٹھیکے دار ہیں اور خاتون ان کی بیگم ہیں اورکیسٹرا کی تیز آواز اور دوسرے مینوشوں کی انچی آواز میں گفتگو نے خاصا شور مچا رکھا تھا مجھے محسوس ہوا کہ ٹھیکے دار صاحب نے اپنے ٹیبل پر میری موجود کی اور ان کی بیگم کے ساتھ میرے ناچنے کو پسند نہیں کیا میں ان سے اجازت لے کر اٹھنے ہی والا تھا کہ ڈانس پھر شروع ہو گیا مجھے خوب یاد ہے کہ اورکیسٹرا نے میری پسندیدہ دھن کم سپٹیمبر بجانی شروع کی یہ اس دور کی بات ہے جب آتش جوان تھا میرے پاؤں بے اختیار فرش پر بجنے شروع ہو گئے ٹھیکے دار کی بیوی جوان اور خاصی پرکشش تھی اس نے مخمور آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا میں کرسی سے اٹھا اور میرے ساتھ ہی وہ بھی کھڑی ہو گئی ہم فلور پر آ کر ناچنے لگ گئے اس دھن پر سکوئر یعنی سلو ناچ کیا جاتا ہے اور ناچنے والوں کی جسم ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں کچھ ماحول کا اثر کچھ مائے کا نشہ اور جوانی کا جوش چند سٹیپس لینے کے بعد ہی اس عورت نے اپنا سر میرے سینے سے ٹکا دیا میں نے سرگوشی میں اس کا نام پوچھا تو اس نے آشا بتایا میں نے اسے کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے شوہر نے میرے تمہارے ساتھ ناچنے کو پسند نہیں کیا اس نے زومانی انداز میں جواب دیا وہ سوائے ناپسند کرنے کے اور کر بھی کیا سکتا ہے میں نے اسے کہا کہ میں نے اکبر ہوتل میں تمہیں دو تین بار دیکھا تھا اور تمہارے حسن سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا آج اشوکہ میں اس پروگرام میں تمہیں داخل ہوتے دیکھا تو رہ نہ سکا لوبی سے ایک لڑکی ہائر کی اور اس کے ہمراہ اندر آیا کیونکہ صرف جوڑوں کو اندر آنے کی اجازت ہے اس نے کہا کہ میں تو سمجھی تھی کہ وہ تمہاری بیوی ہے وہ ہس پڑی اور اسی مخمور لہجے میں کہنے لگی تم مرد بڑے شیطان ہوتے ہو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ٹھیکے دار صاحب کی پہلی بیوی مر چکی ہے اور اس بیوی سے اولاد عمر میں اس سے بھی بڑی ہے میں نے کہا شاید تم اسے بہت جلد سمجھو لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تم سے بہت متاثر ہوں میں بمبئی سے آیا ہوں اور لوتھی ہوتل میں مقیم ہوں کاروبار کے سلسلے میں دلی میں چند ماہ رہنا ہے غیر شادی شدہ ہوں اور محض اس لیے کہ اب تک پسند کی کوئی عورت نہیں ملی بلکل تنہا ہوں میں چاہتا تھا کہ جلد اس جلد اس سے بہت سی باتیں کر کے اسے اپنی جانے براغب کرلوں کیونکہ ممکن ہے بعد میں ایسا موقع نہ ملے اس نے اسی مخمور لہجے میں کہا پہلے تنہا تھے اب تنہا نہیں ہو اس نے لوتھی ہوتل میں میرا کمرہ نمبر پوچھا اور ذہن نشین کرنے کے لیے دوبارہ نام بھی پوچھا اور ناچتے ہوئے پھر میرے سینے پر سر ٹکا دیا جن لوگوں کو ایسی اونچی سوسائٹی میں جانے کا موقع نہ ملا ہو انہوں نے سنا تو ضرور ہوگا کہ برے سغیر سے رخصت ہوتے ہوئے انگریز اپنی لانتی زندگی کی روایات یہاں چھوڑ گئے ہیں اور اس اونچی سوسائٹی کے لوگ مغرب کی نقل میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ مغرب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے یہاں تک کہ مغربی معاشرہ بھی ان کی بے حیائی سے شرمانے لگا ہے بھارت میں تو اب آدھی شہری آبادی سکرٹ اور جینز پہنتی ہیں یہ میڈل کلاس لوگ ہیں جبکہ اپر کلاس تو مغرب نوازی میں حدوں کو بھی پار کر چکے ہیں بھارتی فلموں کے ویڈیو کیسٹ میری بات کی گواہی دیں گے کہ جو اوریانیت مغربی فلموں میں دیکھ نہیں پاتے وہ ہمیں بھارتی فلموں میں ملتی ہیں ناج ختم ہوا اور میں آشا کو اس کے ٹیبل پر چھوڑ کر اپنے ٹیبل پر آ گیا میری پیڈ فرنڈ اس دوران بیئر اور وسکی کے نشے میں مدھوش ہو چکی تھی میں خود بھی اس ماحول سے اب نکلنا چاہتا تھا اشوکہ اور اکبر جیسے وائیو سٹار ہوتلوں میں عام دنوں میں صرف دو سو روپے میں کوئی جوڑا اپنی شام گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تفریحی پروگرام اور کم ٹکٹ کی وجہ سے نچلی کلاس کے شورو غل مچانے والے لوگ وہاں طوفانِ بدتمیزی بپا کیے ہوئے تھے اور یہ شورو غوغہ میرے لئے ناقابلِ برداشت تھا میں نے بالعدہ کیا اور پیڈ فرنڈ کو لابی میں کوئی اور شکار ڈھونڈنے کے لئے چھوڑ کر اپنے ہوتل چلا آیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے ایکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے